الحاوی للفتاوہ میں امام جلال الدین سیوتی نے لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر بکرے زبا کرتے تھے اور حضور علیہ السلام کی ملاد پر صحابہ کی دعوت کرتے تھے یہ امام جلال الدین سیوتی کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہے امام سیوتی نے دیکھو کتاب میں لکھا ہوا ہے آج کل ایک سوچ بن گئی ہے ہماری قوم کے چھوکروں کی جن کو علم نہیں ہے کہ جو ہمارے علم میں نہیں وہ کتاب میں ہے ہی نہیں اہل علم کو سب بتا ہے لیکن اب جہالت سب سے بڑی وبا ہے تو آپ کو جو نہیں معلوم ہے آپ علم والوں کے پاس ہے قرآن کہتا ہے کیا کہتا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم ہے تو یہ ٹھنڈورہ پیٹو کے ہے ہی نہیں اگر چمگادر کو سورج سے تقلیف ہے وہ کہہ دے کہ سورج ہے ہی نہیں آنکھ بن کر کے پڑی سورج ہے ہی نہیں قصور تو اس بڑی بھی کہنا کہ جس کو سورج نظر نہیں آتا لیکن اللہ اکبر جو آنکھ والا ہے وہ تو سورج دیکھتا ہے تو کیا کرنا چاہیے قرآن کہتا ہے فَسَّلُوا أَحْلَ الزِّكْرِ إِنْكُنْ تُمْ لَا عَتَعْلَمُونَ کہ اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھ لیا کرو علم والوں سے پوچھ ہوگے تو آپ کو پتا چلے گا الحاویلی فتاوہ میں سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ بکرِ زبا کرتے تھے اور حضور کے ملاد کے موقع پہ دعوت دے کر لوگوں کو کھلاتے آج کی کتاب نہیں ہے یہ سو سال پرانی کتاب نہیں ہے یہ صدیوں پرانی کتابِ الحاویلی فتاوہ اب آپ کو یہ حوالہ ملا